اسلام علیکم بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے میں یہاں پہ کسی سپیچ ہے ڈیبیٹ کے لیے نہیں سینڈ اپ ٹاک کے لیے آئے میں جو بات کروں گا تو ضرور ہی نہیں کہ بامانی بامطلب ہو رہا ہوں بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے ہاں یہ بات ضرور کمیانتی ہو میری زندگی کے تجربات واقعات اور دوسرے لوگوں سے سیکھے گئے معاملات کا نچوڑ ضرور ہے میں کوشش کروں گا کہ وائڈ سپیکٹر میں بات کروں کسی ایک شخص ایک قوم ایک مذہب یا ایک خطے کے لوگوں کی اگزامپل نہ دوں تو آج جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے صبر اور محنت صبر ہم کہاں کہاں پر کرتے ہیں صبر ہم کہاں کہاں پر کرنا چاہیے یہ بتانے والے آپ کو بہت ملیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم صبر کہاں کہاں پر کرتے ہیں کیونکہ صبر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اڈال دیا ہے اب اس کو صبر کرنے کی طرف لے کے جانا ہے یہ صبر آنے کی طرف لے کے جانا ہے یہ ہم پر ڈیوینٹ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے ایکزامپل میں دوں گا فارمولا نمبر فور کہ جب میں یہاں پر کچھ بول رہا ہوں تو آپ وہ سن رہے ہیں تو یہ آپ صبر کر رہے ہیں کیونکہ آپ دوسرے کام چھوڑ کے میری بات سننے پر دھیان دے دیں اس کے بعد آپ کوئنٹ نمبر ٹو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے خیالات کو چھوڑ کے اپنے دماغ کی بات چھوڑ کے میری بات سن رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ صبر کر رہے ہیں اس کے بعد کوئنٹ نمبر ٹھری ہے کہ اس پر ایکٹ کرنا ہے یہ تھوڑا لیٹ کام ہے لیکن یہاں پر بھی آپ اپنے میری بات پر ایک رسٹ کر رہے ہو صبر کر رہے ہو کہ میں نے جو بولا می بھی وہ بات ٹھیک ہو تو یہاں پر بھی آپ صبر کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری ایک اگزامپل ہوں کا بہت چھوٹی جوتہ خریدنا دنیا میں ہر انسان چاہے وہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن وہ جوتہ ضرور استعمال کرتا ہے کوئی ایک مہینے میں خرید لیتا ہے کوئی ایک سال میں خریدتا ہے لیکن جوتہ ہر کوئی پہنتا ہے جب ہم نیا جوتہ پہنتے ہیں تو وہ ہمارے پاؤں میں چھپتا ہے تکلیف دیتا ہے انکمپرٹیبل ہوتا ہے لیکن وہ جوتہ ہم پھینک نہیں دیتے جتنا ہمیں نئے جوتہ سال ہوتی ہے اسنا پرانے جوتہ سے پیار بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاؤں میں ایڈجسٹ کر گیا ہوتا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا وہ تکلیف برداشت کرنا وہ درد برداشت کرنا وہ سبر میں تو اپنے آپ کو ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم کہاں کہاں پر سبر کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر ہمیں سبر کرنا ہے اب بات کروں گا میں ہارڈ ورک کی میرے مطابق ہارڈ ورک پرانے دور کا کام تھا آج صرف ہارڈ ورک سے کام نہیں چلتا آج دنیا جس ریس میں جاری ہے اس ریس میں پہنچنے کے لیے برابر پوری دنیا کے برابر چلنے کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک بھی چاہیے تو اب سمارٹ ورک کی کا ایکزمپل ہے سمارٹ ورک ایک دور تھا جب فیدر پر کے ساتھ سیاہی کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی بات میں وہی کتابیں پرنٹ ہوئی تو جب کتاب وہی ہے علم وہی ہے نولیج وہی ہے لیکن اس کتاب کا پرنٹ ہونا وہ ٹائم کا بچنا یہ ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک پھر ہمارے پاس پی ڈی ایف آتا ہے ویڈیو لیکچرز آتے ہیں اور آج کل تو 3 ڈی ایف لیکچرز تک آگئے ہیں یہ تھی سبر ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کی شان میں پشتاریب تو اب میں ان تینوں پوائنٹس کو ایک جگہ پہ کمبائن کروں گا وہ ہے اگزیم اب وہ اگزیم ہماری کلاس کے ہوں ہمارے سکول کے ہوں ہماری یورسٹی کے ہوں زندگی کے دوستی کے رشتہ داری کے کسی بھی چیز کے امتحان ہو تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ہارڈ ورک سمارٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں ایک نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس نے محنت نہیں کی تھی وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ آکے ایک طفان اس کے دل میں چل رہا ہوتا ہے ایک پریشانی اس کے دل میں ایک گبرہت چل رہی ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز پہ آکے خود کو اسنبال لیتا ہے یار پڑھا تو تھانی محنت تکی نہیں تھی تو یہاں پہ اس کو سبر آیا ہے اسے سبر کیا نہیں ہے عجر سبر کرنے کا ہے سبر آنے کا نہیں کسی ہمسائے کی کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک وہ آدمی جو اپنے آپ کو وویلہ مچاتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے دھارتا ہے درد وہ بھی برداشت کر رہا ہے ایک وہ آدمی ہے جو درد کو برداشت کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ سبر کے ساتھ تو وہ سبر کر رہا ہے اس کا عجر ہے ایک ٹائم پہ آکے بھولنے کی چیز ہے ہم ایک وقت پہ آکے سارے گم بھول جاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نحمت ہے تو جو اصل چیز ہمیں آگے لے کے جاتی ہے وہ ہے ہماری سول جیسے جوتے کا سول ایک جوتہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹاوپ ہوتا ہے جوتے کا پوچھیں جو سکتا ہے وہ ریبن والا کالا پیلا چمڑے کا بڑا چھوٹا چھٹا جیساں مرضی ہوگا لیکن ہر جوتے کی سول ضرور ہو تو اسی درہ انسان کالا ہو گورا ہو انگریز ہو نپال سے ہو پاکستان سے چائنہ سے جہاں سے مرضی ہو اس کے اندر سول لازمی ہوگا تو گوڈ سول تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ ہمارے بزرگوں نے تکلیفیں برداشت کی سبر کیا جب سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے محنت کی ہارڈ ورک کیا قربانیاں دی انہوں نے ہمارے لئے پاکستان بنا دیا پاکستان لے کے دے دیا پاکستان نے ترقی کی پاکستان آج بھی ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ کرتا رہے گا لیکن آج میں نے جیسے بتایا کہ ایک ریس ہے سب اس ریس میں بھاگ رہے ہیں پاکستان کو اس ریس میں شامل ہونے کے لیے ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک کی بھی ضرور ہے تو ہمیں ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی کرنا ہے بائیس کروڑ عوام جب چوالیس کروڑ ہو کے کام کرے گی ایک آدمی ایک وقت میں دو کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا ایک ڈاکٹر ہے وہ انبیسلر پاکستان کا یہ تنظیم چلا رہا ہے پاکستان میں جانے کے بعد جب وہ دو کام کرے گا تو ہم بائیس کروڑ چوالیس کروڑ ہو کے کام کرے گی تو ہمیں شامل ہونے کے ساتھ سمارٹ ورک بھی کرے گی تو پھر بات کرتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا یہ لینا دینا یہ سکسیس اور ازادین کی خاص کو ڈیفنیشن نہیں ہوتی یہ ایک پوزیٹیل کمپیریزن ہے اپنے آپ کو ٹاپ پر رکھے دیکھو کتنے لوگ کتنے ملک کتنے خطے کتنی قومیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمارے والی زندگی چاہ رہی ہیں ہمارے والا ملک ہمارے والا پوائنٹ چاہ رہی ہیں وہ اس زندگی کو ایک سٹینڈڈ مانتی ہیں تو ذرا یہاں پہ رکھ کے دیکھو پاکستان نے ہمیں سب دیا ہے اب وقت ہے کہ ہمیں پاکستان کو دیکھو